آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تفسروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم راجہ صاحب راجہ صاحب سلام علیکم والیکم السلام راجہ صاحب جو پہلی خبر ہے وہ سپریم گڑھ پاکستان سے ہے جہاں پر مقصود نشستوں کا کیس اس وقت زیر سمات ہے عدالت نے قرار دیا کہ اگر کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہوا تو ہم اسے اڑا دیں گے اسلامباد سے جو خبر آ رہی ہے راجہ صاحب اس میں سپریم کورڈ نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس سے مقصود نشستیں کیسے لوٹ کی گئی اس کے فارمولا اور دستویزات جو وہ مانگ لی ہیں سپریم کورڈ میں چیف جسس پاکستان کاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکری فل کورڈ نے سنی تحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی جس رسلے میں سنی تحاد کانسل اور الیکشن کمیشن کے وقلہ نے دلائل دیئے دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وقیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایٹ کے تحت پارٹی سے وابستگی سرٹیفیکیٹ اور فارم چیسٹ ریکارڈ پر ہیں تحریک انصاف نے پارٹی سے وابستگی سرٹیفیکیٹ اور فارم چیسٹ جالی کیے جن پر چیمن گوھر علی خان نے دستخط کیے وکیل الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ وابستگی سیڈیفیکیٹ اور فارم 66 جاری ہوئے تو پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے تھے پاکستان دھریکہ انسان نے فارم 66 بائیس دسمبر اور پارٹی سے وابستگی سیڈیفیکیٹ تیرہ جنوری کو جاری کیے جبکہ پی ٹی آئی کو پارٹی سے وابستگی سیڈیفیکیٹ کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگانے چاہیے تھے جسٹس جمال مندخیل یہ بھی کہتے ہیں اور کہ وکیل الیکشن کمیشن سے جو سوال کیا انہوں نے کہ بتائیں کہ غلطی کہاں اور کس نے کی جسٹس منیب نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیڈیفیکیٹ غلط ہے کیونکہ تب تک چے میں منتخب نہیں ہوا تھا تحریک انصاف کا اس پر سکندر بشی نے جواب دیا کہ کاغذات نامزدگی میں بلینک کا مطلب آزاد امیدوار ہے سیڈیفیکیٹ جمع کراتے وقت جب چے میں منتخب نہیں ہوئے تو کاغذات نامزدگی درست نہیں ہے جسٹس محمد علی مصر نے یہ بھی کہا کہ یعنی امیدوار نے جو ظاہر کیا اس پر کاغذات نامزدگی منظور ہوئے جسٹس نائم افغان نے سوال کیا کہ آپ نے کاغذات نامزدگی میں پارٹی سٹیٹس دکھایا یا خود ہی ازاد ڈیکلئر کر دیا اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ میں نے خود سے ازاد امیدوار ڈیکلئر نہیں کیا کاغذات نامزدگی کو دیکھا حامل رضا کی درخواست دیکھی جس میں کہا گیا کہ ازاد امیدوار ڈیکلئر کر دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیا کہ پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کا معاملہ حل کر لیتی اور جو انہوں نے نہیں کیا کئی سال قبل سے یہ معاملہ چلا آرائے تیرکین صاحب بار بار انٹرپارٹی انتخابات کے لیے وقت مانگ رہی تھی بطور وضیعظم درخواست دی کہ انٹرپارٹی انتخابات کے لیے ایک سال دے دیں تسلیم شدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرپارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی سپریم کورٹ پر مت ڈالیں الیکشن کمیشن پہلے یہ دیکھ سکتا تھا پھر رائے صاحب جو سپریم کورٹ و پاکستان جس طرح سے اس کیس کو لے کر چل رہا ہے اور جو عدالت کی طرف سے اب تک کی کاروائی ہے رائے صاحب اس سے ایک چیز تو ہی کلیر ہو گئی کہ قاضی صاحب اکیلے ہیں اور سپریم کورٹ کے تیرہ نکری بینچ میں اکثریت اب یہ سوال اٹھا رہی ہے قاضی صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور وہاں پر یہ بھی معاملہ اٹھایا گیا کیونکہ قاضی صاحب بار بار ہی کہتے ہیں کہ یار یہ ایک آئین کی کتاب ہے جسے سمجھنا بہت ہی آسان ہے اور آئین میں بڑا واضح لکھا ہوئے تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئین ادارہ ہے اس کے بقاعدہ اس کا ایک استحقاق ہے ہم اس سے باؤنڈری کو عبود نہیں کر سکتے اب جسٹس منصور نے اس کا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قاضی صاحب کی طرح ذہین نہیں ہوں اور ہم عام آدمی ہیں اور ہمیں کتابوں کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے اگر آئین کی تشریح کی ضرورت نہ ہوتی تو سبیل گڑھ پاکستان میں رائے صاحب آج تک جتنے بھی مقدمات لگے ان میں آئین کی تشریح کا معاملہ کیوں اٹھایا جاتا ہے اگر یہ کتاب اتنی ہی سادہ ہے آئین بہت سارے معاملات میں خاموش ہے اور ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ سبیل کورٹ پاکستان سے فیصلے ہوتے ہوئے دیکھے اور آئین کی تشریح کی گئی رائے صاحب سبیل کورٹ خاص طور پر قاضی صاحب کا موٹ کیا لگ رہا ہے تحریک انصاف کو انصاف ملے گا عوام کو انصاف ملے گا یا پھر یہ انصاف اپنے لیے اکٹھا کریں گے عوام میں نہیں بانٹیں گے سارا انصاف اپنے ساتھ گھر لے کر جائیں گے اور بینیفیشلی بن جائیں گے دیکھے آشبی صاحب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ یوز آئی ہے یہ بریکنگ یوز اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ آلہ ترین سطح کا جو عالمی فورم ہے وہاں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اسی آلہ ترین سطح کے بین الاقوامی فورم سے پی ٹی آئی کے اوپر جو بطور جماعت بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا نہ صرف اس کی مضمت کی گئی بلکہ اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد اسی آلہ ترین عالمی فورم کی جانب سے عمران خان صاحب پر بنائے گے کیسز کو بوگس اور جالی قرار دیا گیا یہ خبر مختصرا اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ ایک ایسی خبر ہے جسے پاکستانی میڈیا نے کسی خوف کی وجہ سے یا کسی سمجھوتے کی وجہ سے نشر نہیں کیا لیکن اس خبر کے تین اہم ترین نقاط ایسے ہیں جن سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس ریاست کو اب پوری دنیا میں ایک شرمناک فراڈ اور ناکام ریاست کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ اب اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا ورکنگ گروپ ہے اس کی ایک رپورٹ آئی ہے عمران خان صاحب کے متعلق آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن تھا اس میں جو دھانلی کی گئی اس کے متعلق اور تحریک انصاف پر جو تاریخ کا بدترین جبر کیا گیا اس کے متعلق یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ورکنگ گروپ کی جانب سے اب اس گروپ کی رپورٹ کے پہلے رکتے میں یہ کہا گیا کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اصل میں ایک منمانی کا فیصلہ ہے اور بین الاقوامی قانون کی خلابرزی ہے یعنی عمران خان صاحب کو زبردستی گرفتار کیا گیا ہے کسی ایک شخص کی کسی ایک ادارے کی یا کسی ایک فریق کی منمانی کا یہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نہیں کسی کرپشن کے کیس میں نہیں کسی اخلاقی کرپشن کے کیس میں نہیں بلکہ ایک منمانی کرنے کے کیس میں ان کو اس وقت جیل میں رکھا گیا ہے اور یہ منمانی کون کر رہا ہے اس کے متعلق اگلے نکات میں وضاحت کی گئی ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کوٹ ان کوٹ یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی حراست بین الاقوامی قانون کی خلابرزی ہے یعنی پاکستان کے قوانین کی خلابرزی تو کی جا رہی ہے پاکستان میں آئین کی دھجیاں تو اڑائی جا رہی ہیں جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ اب اقوام متحدہ کا یہ ورکنگ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں عالمی قوانین کی بھی خلابرزی ہوئی ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اب تو آپ کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں چلو بھر پانی تلاش کر لیں یا پھر اقوام متحدہ کو بھی خط لکھ دیں اور ان کی کوئی ساٹھ سال پرانی غلطیاں ان کو یاد کرا دیں بجائے اس کے کہ آپ نے جو لا قانونیت پر آنکھیں بند کر رکھیں اور اس کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ کوشش کرنی چاہیے لیکن آپ اب بھی عامریت کی راہ ہموار کرنے کے لیے جمہوریت کا قتل کرنے پر طولے گئے ہیں اب اسی ریپورٹ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے معاملے کا مناسب حل صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراں رہا کیا جائے عمران خان صاحب کو تلافی کا حق دیا جائے اور ان کی حراست کی غیر جانبدارانہ تحقیقات بھی کروائی جائے یعنی نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو اتنے عرصے تک زبردستی بوگس کیسز میں جیل میں رکھا گیا اس کی کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے اور پھر عمران خان صاحب کو جن قوتوں نے جن جج سائبان نے جن پروسیوکیشنز کے وکیلوں نے ریاست نے یا جو بھی کردار اس کی اندر چامل تھے اس پورے عمل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو حراست میں کیوں رکھا گیا اس کے بعد یہ جو اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ ہے اس نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی قانونی پریشانیاں ان کے اور تحریک انصاف کے خلاف جبر اور زیادتی کی وسیط تر مہم کا حصہ ہے یعنی جو پی ٹی آئی کے اوپر بدترین جبر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی قانونی پریشانیاں بڑھی ہیں کیونکہ یہ جو جبر کا سلسلہ کیا گیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے بعد اسی رپورٹ کے چوتھے حصے میں یہ کہا گیا کہ دو ازار چوبیس کے عام الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا گیا ان کے گھروں پر چھاپے بارے گئے ان کی خواتین کو حراسہ کیا گیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور صرف پی ٹی آئی ایک جماعت تھی پورے پاکستان کے اندر جس کی سیاسی ریلیز کو روکا گیا اور سیاسی ریلیز کو روک کر پی ٹی آئی کو الیکشن کے لیے کیمپین تک نہیں کرنے دی گئی یہ کون کہہ رہا ہے اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا اس کے بعد اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر فراد ہوا الیکشن میں بڑے پیمانے پر فراد ہوا اور درجنوں پارلیمانی نشستے چوری کی گئیں یعنی اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب آنکھیں کھولیں آپ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے الیکشن میں وسیع و عریض پیمانے پر فراد ہوا اور درجنوں پارلیمانی نشستے چوری کی گئیں اور اس کے بعد اقوام متحدہ کا یہی جو انسانی حقوق کا گروپ ہے اس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات میں سنگین قسم کی بے قائدگیاں تھی سنگین قسم کی بے ذاتگیاں تھی اور الیکشن میں جو وسیع ترین پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے یعنی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا منڈیٹ واپس کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہونی چاہیے میرٹ پر تحریک انصاف کا منڈیٹ واپس ہو عمران خان صاحب کے تمام مقدمات ختم ہو خان صاحب کی نیہلی بھی ختم ہو اور عمران خان صاحب چونکہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے فاتح ہیں اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وزیراعظم بنانے کا بننے کا حق حاصل ہے تو اس سے زیادہ پاکستانی ریاست جو ہے یہ اپنے موہ پر کیا کالک ملے گی اس سے زیادہ کیا کالک ملی جا سکتی ہے تو اس لیے اب یہ جو ریپورٹ ہے یہ پاکستان کی ناکام اور فراڈ ریاست کے لیے تباکن ثابت ہوئی ہے لیکن یہاں پہ جو پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستیں واپس ملنے کے متعلق ایک اہم ترین خبر آئی ہے اور جسٹیفائز عیسیٰ کو اپنے برادر جج سائبان کے ہاتھوں کیسے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کیسے ان کو حضیمت اٹھانی پڑی اس کے متعلق بھی جو پانچ اہم ترین نقاط ہیں یہ مختصرن اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو آشمی صاحب جسٹیفائز عیسیٰ نے ایک طرف تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی منطق دی اس کے اوپر ہم ویورز سے کہیں گے کہ وہ کومنٹ بھی کریں شاہدگی کے ساتھ جسٹیفائز عیسیٰ نے کہا کہ جو بھی الیکشن ہوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کی قدر نہیں کرتے الیکشن کمیشن حقیر ادارہ نہیں یعنی ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا دوسری جانب پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے اس کو حقیر ادارہ نہ سمجھیں اور اس کے اوپر تنقیب نہ کریں اس کے بعد جسٹیفائز عیسیٰ کو آپ یہ کہہ لیں کہ کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ناہل جماعت جیسا سلوک کیا الیکشن کمیشن نے ایک فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک سیاسی پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا اس پر بات ہونی چاہیے یہ جسٹیف آتر من اللہ نے جسٹیفائز عیسیٰ کو جواب دیا اس کے بعد جسٹیفائز عیسیٰ جو ہے اس پر بڑے تلمل آگے انہوں نے کہا کہ کیلکولیشن بعد میں آئی گی لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا اب اس کے بعد جسٹیفائز عیسیٰ ایک مرتبہ پر بڑی کمال ڈھٹائی کے ساتھ الیکشن کمیشن کی وقالت میں سامنے آگے لیکن جسٹیف آتر من اللہ اور جسٹیف آئیشہ نے یہ کیس مکمل طور پر الٹا کے رکھ دیا جسٹیفائز عیسیٰ نے یہ الفاظ بولے کہ الیکشن کمیشن کوئی غیر آئینی کام کرے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے لیکن ہم الیکشن کمیشن کے متعلق اتنی باریکیوں میں ایسے جا رہے ہیں جیسے یہ عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل سن رہی ہو اب یہاں پہ ایک منٹ رک جائیں یہ وہی جسٹیفائز عیسیٰ ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ تھا جب اس کو برقرار رکھا تو اس وقت انہوں نے اپنا جو تحریری فیصلہ تھا اس میں اتنے نقاط لکھ دیئے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اتنے نقاط نہیں لکھے تھے اتنی باریکیوں میں جا کے وہ نقاط لکھ دیئے اور آج ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جب کچھا چٹھا گھول رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہمارے جو جائج صاحبان ہیں وہ اتنی باریک قسم کے نقاط جو ہیں یہ کیوں نکال رہے ہیں اب اس کے بعد جسٹیف منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر حق کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے اب اس پر چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ دوبارہ برم ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدھا فیصلہ کر چکے اب یہ تو ایک لوجیکی بات ہے ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے انصاف ملنا جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے لیکن چونکہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہیں اگر جسٹس فائز حیثہ ایکسٹینشن نہ لے تین سال کی اس لیے اب جسٹس فائز حیثہ جسٹس منصور علی شاہ کے اخلاب بھی ایک بڑی گھناؤنی محیم شروع کیے ہیں اس لیے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ پر بھی تنس کرنے کی کوشش کی اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بہت اہم نقطہ جو اسی سماعت کے دوران سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پوری سماعت کے دوران جسٹس آئیشہ جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو لا جواب کرتی رہی اور جسٹس فائز حیثہ اپنے ریمارکس سے یہ تاثر دیتے رہے کہ جیسے جسٹس آئیشہ جو ہیں وہ کوئی کسی کی حمایت کر رہی ہیں تو اس پوری سماعت کے دوران جائج صاحبان نے اپنے ریمارکس کے ذریعے ایک چیز تو یہ ثابت کر دی کہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھیننا یہ ایک بدنیتی پر مبنی فیصلہ تھا ایک تاثر پر مبنی فیصلہ تھا اس سے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور اس کے بعد اب جو جسٹس فائزہ ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی اگر آپ یہ مان بھی رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی تو اس کی سردنش کی جانی چاہیے الیکشن کمیشن کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے لیکن وہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے بھی حق میں نہیں ہے اس وجہ سے کہ اگر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جسٹس فائزہ کا راز بھی کھل جائے گا جتنے لوگ اس دھاندلی میں ملوث تھے ایک ٹیم کے طور پر یہ ایک دوسرے کے راز کھول دیں گے اس لیے یہ ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے اور اسی وجہ سے جسٹس فائزہ کے متعلق آج کے جو یہ ہیرنگ تھی اس کے بعد ان کے اخلاف میمز بھی بن رہے ہیں اور تمام جو قانونی برادری ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ اس وقت جو جسٹس فائزہ ہیں یہ اپنی ایکسٹینشن بچانے کے لیے یہ اٹھتر نشستے پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہتے لیکن عملی طور پر یہ اٹھتر نشستے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں راست اب یہ دوسری خبر ہے یہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے ٹیلی کام کمپنیز کو بڑے پیمانے پر نگرانی کا نظام نافذ کرنے کا حکم دیا عدالتی دستہ وزات میں یہ انکشاف کیا گیا ہے خبر کے مطابق جو Lawful Intercept Management System کے نام سے جانا جانے والا یہ نظام نجی پیغامات ویڈیو آڈیو مواد کال ریکارڈز اور ویب براوزنگ ہسٹری تک رسائی کی اجازت دیتا ہے 26 جون کے حکم نامے میں جسے اتوار کے روز جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کی جسٹس بابر ستار نے لکھا کہ لیمز کو نامزد ایجنسیا نگرانی کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارڈی کی حدارت کے تحر ٹیلی کام کمپنیوں کو اپنے دو فیصد سارفین پر سرولینس کی سہولت فراہم کرنا ہوگی جس سے ممکنی طور پر بیک وقت چالیس لاکھ سے زائد شہری متاثر ہو سکتے ہیں جسٹس بابر ستار نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بڑے پیمانے پر نگرانی میں قانونی بنیادوں کا فقدان تھا اور اسے عدالتی یا انتظامی نگرانی کے بغیر چلائے جا رہا تھا جبکہ لیمز نے ایجنسیوں کو ایس ایم ایس کال ڈیٹا اور انکرپٹی ڈیٹا تک رسائی کی اجازت دی لیکن اس نے انکرپٹی ڈیٹے کے لیے آٹومیٹڈ جو سوفیر تھا وہ فراہم نہیں کیا اب اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ایک نامزد قانون آفز کرنے والی ایجنسی ساریف کے ڈیٹے کے لیے ٹریک اور ٹریس کی درخواست شروع کرتی ہے اس کے بعد درخواست خودکار طریقے سے لیمز کے ذریعے جاتی ہے جس کے بعد ٹیلی کام ٹیل نیٹورک پر دستیاب شہری کے ایس ایم ایس اور کال ڈیٹا جیسی نیجی معلومات ایجنسی کو واپس بھیج دی جاتی ہے نا صاحب یہ اب تو پاکستان کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور آبیسلی یہ سسٹم چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کو اور مجھے اور پاکستان کی عوام کو بھی سن رہا ہے دیکھیں آشبی صاحب آپ کے سوال کے جواب کی جانب بھی میں آتا ہوں لیکن ایک اور اہم خبر جو سپریم کورٹ سے آئی اور جسٹس منیب اختر نے جیسے جسٹس فائز عیسیٰ کا جھوٹ بے نقاب کیا اور بیریسٹر گوھر نے بھی کیونکہ عدالت کے اندر یعنی سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے ارکان نے جو ہیں یہ دو فارمز جمع کروای تھے لیکن الیکشن کمیشن نے جو صرف آزاد حیثیت کے امیدوار والے فارم تھے یہ صرف سپریم کورٹ میں جمع کرائے یعنی ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ دو نمبری کی اور اس کے بعد چیف جسٹس نے آج پھر تمام جج سائبان کے سامنے جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ یہ بولا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی وائی جماعت ہے جس نے پچھلے تین سال میں تین مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کٹپتلی حکومت اور پورا ریاستی نظام تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہا تھا اس لیے الیکشن کمیشن نے اپنا گھناؤنا کردار ادا کیا اب اس پر جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس پائل عیسیٰ کو جھوٹا ثابت کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں پی ٹی آئی نے بالکل انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے اور جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے اصل میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا اور سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف درست ہے اور بلہ چھین لیا گیا یعنی جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ کے بعد جسٹس پائل عیسیٰ کو جھوٹا قرار دے دیا لیکن اب آ جائیں جو ایک جنرل کے متعلق اور پی ٹی آئے کے متعلق اور اسلامباد ہائی کورٹ سے جو آج کی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر ہے اس خبر کے متعلق مختصرا اپنے فیورس کو بتاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تین ایسے انکشافات کیے گئے ہیں جن کو چلاتے ہوئے پاکستانی میڈیا کے پر جل گئے ہیں اور پاکستانی میڈیا نے یہ تینوں نقاط جو ہیں اس خبر کے نشر نہیں کیے اب یہ جو حکم نامہ آیا ہے یہ آیا ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی جو غیر قانونی سرولنس کی گئی تھی یعنی ان کی آڈیو جو ٹیپس تھی یہ ریکارڈ کی گئی ان کے فون کال کی کالز کی ٹیپنگ کی گئی تو اس دوران اب اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ لکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے علم میں یہ آیا ہے کہ پی ٹی اے نے ٹیلی کام کمپنیوں کو شہریوں کے ڈیٹا کی بڑے پیمانے پر نگرانی کے قابل بنانے والا نظام خرید لیں امپورٹ کرنے اور نصب کرنے کا حکم دیا تھا اب یہ جو لائی ایم ایس نامی ایک نظام ہے عدالتی دستاویزات کے مطابق اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ موبائل میسجز ویڈیو کاؤز آڈیو کاؤز مواد کال ریکارڈ یہاں تک کہ آپ جو کچھ اپنے کمپیوٹر پر براوز کر رہے ہیں یعنی اگر آپ پی ٹی آئی کے متعلق نون لکھ کے متعلق کسی ایڈ کے متعلق کسی ایکٹر کے متعلق جو کچھ آپ براوز کر رہے ہیں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی براہ راہ سے سائی جو ہے یہ آئی ایس آئی تک ہے اور آئی ایس آئی اور دیگر خفیہ ایجنسیوں دیں یہ جو نظام ہے یہ لگانے پر مجبور کیا جو موبائل پاکستان کے اندر جو موبائل کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور ان کو کہا کہ آپ باہر سے یہ امپورٹ کریں اور یہ نظام لگائیں اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پی ٹی اے کی ہدایت کے تحت ٹیلی کام کمپنیوں کو اپنے دو پیسٹ سارپین پر سربلنس کی سہولت ہر صورت پرام کرنا ہوگی اور اس سے چالیس لاکھ سے زائد چہری جو ہیں یہ بیق وقت جو ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق یہ جو جس طریقے سے کام کرتا ہے یہ نظام اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک قانون نافذ کرنے والی ایجنسی جو ہے یعنی مثال کے طور پر آئی ایس آئی یہ کسی بھی موبائل استعمال کرنے والے صارف کے ڈیٹا کے لیے ٹریک اور ٹریس کی درخواست شروع کرتی ہے اس کے بعد ٹیلی کام نیٹورک پر دستیاب جو یہ ایل آئی ایم ایم ایس جو ایک سسٹم ہے یہ خودکار طریقے سے اچھ شہری کا ایس ایم ایس کا کال ڈیٹا اور ہر قسم کا جو ریکارڈ ہے یعنی کمپیوٹر پر اس نے جو کچھ کیا یہ آئی ایس آئی کو اور متلکہ ایجنسیوں کو بھیجوا دیتا ہے اس سے زیادہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فراڈ اور ناکام ریاست میں کس طریقے سے عام شہریوں کی جاسوسی بھی کی جاری ہے اس کے بعد عدالتی دستاویزات میں یہ انکشاب بھی کیا گیا کہ اس طرح کی نگرانی کے ذریعے جو موبائل سارفین کی جانب سے کی گئی کالز ہیں ان کو بار بار سنا جا سکتا ہے ان کے ایس ایم ایس بار بار پڑھے جا سکتے ہیں سارفین کی ڈیوائسز کے ذریعے تیار کیے گے آڈیو اور ویڈیو مواد اور سارفین کے ذریعے براوز کیے گے ویب پیجز کی تفصیلات کا نہ صرف یہ کہ جائزہ لیا جا سکتا ہے بلکہ اسے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اور پی ٹی اے کے جو چیرمین ہیں جو ایک ریٹائر جنرل ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اسلامباد آئی کورٹ میں اب کس قسم کے بھیانک انکشافات ہوئے ہیں یہ کسی نارمل سوسائٹی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا راست صاحب خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان دریقے انصاف خان صاحب کو جو ریپورٹ آج پیش کی جا رہی ہے اس میں ایک تو ساتھ رکنی کمیٹی کو یہ معاملہ دیا گیا کہ جو لوگ پاکستان دریقے انصاف کے خلاف بات کرتے ایک تو ان کا راستہ رکا جائے رات گئے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں تین قراردادیں جو پاس کی گئی اس میں ایک قرارداد کے اندر متعیمی تھا فواہ چودی کو لے کر کہ انہوں نے دریقے انصاف پر کافی زیادہ تنقید کی ہے شیخ جو وقاس ہے انہوں نے بھی کہا کہ جو مامے پرانے چلے جائیں تو نئے مامے آجاتے ہیں ہم مامے بھی ہیں چاچے بھی ہیں اور یہ جماعت ہماری ہے آپ مشکل وقت میں پاکستان دریقے انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے آج آپ کس مو سے پاکستان دریقے انصاف میں دوبارہ شمولیت کی بات کرتے ہیں رائے صاحب یہ معاملہ رک نہیں رہا فواہ چودی صاحب جب باہر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھو میں نے پاکستان دریقے انصاف کبھی چھوڑی ہی نہیں تو میں واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب فواہ چودی کے انٹریوز دردر آ رہے ہیں شہرشید کے انٹریوز بھی آپ کے سامنے ہیں کیا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی شک جو ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے وہ درست ہے اور پاکستان دریقے انصاف اگر انہیں واپس لیتی بھی ہے تو دھڑے بندی سے نقصان ہوگا اور دیگر جماعتوں میں ہمیں دھڑے بندی اس طرح سے نظر نہیں آتی پیپلز پارڈی میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے کوئی گروپ آپ کو فارور بلوک نظر نہیں آئے گا اور وہاں پر چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے جمہوریت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بات درست ہے لیکن دھڑے بندی آپ کو پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آئے گی نون لیگ میں بہت زبردست قسم کی دھڑے بندی ہے لیکن الٹیمیٹلی جو نتائج ہیں جب حکومت کی بات آتی ہے تو وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اپنے اختلافات کو سائیڈ پر رکھے لیکن پاکستان تحریک انصاف عوامی منڈیٹ کے باوجود اس وقت دھڑے بندی کا شکار ہے رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب یہ جو آپ نے خبر پڑی اس کے اندر بھی دو بریکنگ نیوز چھپی ہوئے ہیں کیونکہ ایک تو فواج چودری عمران اسمائل اور علی زیدی یہ جو ایک ہی وقت میں ایکٹیو ہوئے ہیں اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسے رہنمات جن کو ریسنٹلی عمران خان صاحب نے سائیڈ لائن کیا ہے یہ بھی ایکٹیو ہوئے اور عمر ایوب کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی جو کے سخت ترین حالات میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے گئے تو اب پی ٹی آئی کے پاس اپنی جو معلومات آئی ہیں ان کے مطابق اصل میں ایک تیسری قوت ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے فواج چودری جیسے کریکٹرز کو لانچ کیا ہے اسی طرح شیخ رشید کو بھی لانچ کیا گیا ہے ورنہ شیخ رشید جس طریقے سے انٹرویوز دے رہے ہیں اور فواج چودری جس طریقے سے انٹرویوز دے رہے ہیں اب تک یہ دوبارہ گرفتار کیے جا چکے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو کہ اس کی ایک بڑی سموت سیلنگ چل رہی تھی تحریک انصاف نے متحد رہ کر پاکستان کے چھتر سال کا جو اسٹیبلشمنٹ کا نظام تھا اس کو شکست دے دی جو بترین جبر کے باوجود آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا الیکشن جیت لیا قومی اسیبلی میں فارم فورٹی سیون کی جالی حکومت کے جالی امیدواروں کے باوجود جو سنگل لارجس پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب کا بیانیاں اتنا مقبول ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلی مرتبہ بیک پوٹ پر ہے اور تمام جج ساہبان یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آئی ایس آئی اور دیگر خفیہ جنسیاں عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی توڑ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کوئی توڑ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور اس کٹپتلی حکومت کے پاس نہیں رہ گیا تھا ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا گیا اور جب یہ دیکھا گیا کہ ہر حربہ ناکاب ہو گیا تو اب اس طرح کے جو کردار ہیں ان کو پی ٹی آئی کی صفوں میں گسانے کی کوشش کی گئی یہ نعرہ لگا کے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہی تو یہ فواد چودری علی عیدر زیدی جیسے لوگ اور عمران اسماعیل جیسے لوگ آ کے کوئی عملی اقدامات کریں گے جو کہ ایک ایک دو دن دن قید میں رہنے کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نکل گئے پتلی گلی سے حالانکہ اس سے پہلے عمران اسماعیل کو عمران خان صاحب نے اتنی عزت دی اور گورنر سندھ بنایا اور وہ تو ایک دن بھی قیاد میں نہیں رہے تو ایک چیز تو تیہ کہ پی ٹی آئی کے کارکن یہ کوئی نون لیگ کے کارکن نہیں ہے کہ جو کہ بریانی کی پلیٹوں کے اوپر وہی فیصلہ سر تسلیم خم کر لیں گے جو کہ ان کی قیادت کہے گی ان میں بڑا سیاسی شعور ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے بھی جو مضامت آئی ہے اور جو ان کا موقف سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چاہے فواد چودری ہوں چاہے پی ٹی آئی کی وہ قیادت جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئی تھی یہ اب اگر تحریک انصاف پر اور تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید کریں گے موجودہ قیادت پر تو ان کا جواب بھی دیا جائے گا اور اسی طرح تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت لوگ تحریک انصاف کا حصہ ہیں اگر وہ بھی کوئی نام نیاد شوشہ چھوڑیں گے کہ ایک الگ گروپ بنایا جائے جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اکٹیو ہو تو ان کے اخلاب بھی کاروائی کی جائے گی اور یہ کاروائی جو ہے یہ سات دن کے اندر کی جائے گی اور اسی طرح عمر عیوب صاحب کا جو اسطیفہ ہے اس کے متعلق خان صاحب کو سفارش کی گئی ہے کہ یہ اسطیفہ جو ہے اکٹی آئی کا نظم و ضبط جو ہے اس کی خلاب بردی کرنے والوں کی بنیادی رکنیت تک جو ہے یہ بھی موطل کی جائے گی اور جن افراد کو ڈسپلن کی خلاب بردی پر نوٹس دیے جا چکے ہیں ان کا معاملہ سات دن میں حتمی طور پر نمٹاد گیا جائے گا یعنی ایک جو نام نیاد شوڑش کی کوشش کی گئی تھی اس کو پوری طور پر اس کی سرکوبی کی گئی ہے اس کو کچل دیا گیا ہے اور اگر کوئی گروپ اول تو بنے گا نہیں اور اگر کوئی گروپ بن بھی جاتا تو یہاں تو آشمی صاحب بڑے بڑے برج جو ہیں یہ تحریک انصاف کے نو آموز جو کارکن تھے جن کو ٹکٹ ملے ان کے سامنے خصو خاشاک کی طرح بہ گئے ہیں بڑے بڑے برج لٹ گئے بلوچستان میں بھی پنجاب میں کے پی میں تو خیر اٹھانوے فیصد تک تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کی تو اس لیے یہ فواد چودری اور علی حیدر زیدی یا باقی کچھ اور لوگ جو کہ موجودہ قیادت کو نشانہ بنا کر کوئی عوام کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں ان کا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں ہے ان کو تاریخ جو ہے یہ مکمل طور پر فراموش کر چکی ہے ان کو ٹھکرا چکی ہے پی ٹی آئی اب بہت آگے نکل گئی ہے پی ٹی آئی ایک ری پائنڈ ہارڈ کور لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ آئین کی بالدستی کے لیے ڈٹ گئی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس لیے ان لوگوں کی پی ٹی آئی کے اندر کوئی گنجائش بھی نہیں ہے دیکھیں عاشمی صاحب یہ جو خبر آپ نے پڑھی یہ اصل میں فیصلہ جو کیا گیا یا اس کو آناؤنس کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ فواد چودری سمیت کچھ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے رہنما از خود یہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ عمران خان صاحب ان کو تحریک انصاف میں واپس لینا چاہتے ہیں وہ از خود یہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی عظیم و شان تحریک برپا ہو اور وہ عظیم و شان تحریک جو ہے وہ کو علی ایدر زہدی یا فواد چودری جیسے رہنما یا عمران اسمائی جو ہے یہ کوئی اس قسم کی تحریک چلا سکتے ہیں تو اس قسم کا جو بیانیاں یہ بنایا جا رہا تھا اب اس پوری صورتحال میں شاید ایک دو لوگ ایسے ہوں جن کے متعلق عمران خان صاحب کے پاس کچھ ذاتی نویت کی معلومات ہوں کہ انہوں نے کن حالات میں پارٹی چھوڑی تو اس لیے اس وقت فیلال پارٹی چھوڑنے والے رہنماوں کی جتنے رہنما تھے ان کی واپسی روک دی گئی ہے یہ ایک ختمی فیصلہ ہے ایک ساتھ رکنی کمیٹی اس کے اوپر بنائی گئی ہے جس کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے اور اس میں اسد کیسر بھی ہیں حامد خان بھی ہیں بیریسٹر گور بھی ہیں شبلی فراز بھی ہیں لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی کانونی ٹیم یا سیاسی ٹیم مشاورت کرنے کے لیے جاتی ہے اس کو عمران خان صاحب سے مشاورت اسی لیے نہیں کرنے دی جاتی کہ عمران خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ ایک واضح شکل میں باہر نہ آسکیں اور یہ نہ پتا چل سکے کہ عمران خان صاحب کا فائنل آرڈر کیا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان جیسے موسمی پرندوں کو کبھی بھی واپس لینے پر آمادہ نہیں ہوں گے کیونکہ خان صاحب کو بھی یہ ادراک ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے وہ انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دیں اور خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ اب بھی جو مرضی اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ جائے عمران خان صاحب جس پر ہاتھ رکھیں گے جس کو ٹکٹ دیں گے جس کو سپورٹ کریں گے وہی ایک بہت بڑا ناقابل شکست الیکٹیبل بن جائے گا اس لیے یہ جو نام نیاد بغاوت کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے ناقابل تسخیر سیاسی رہنما بن چکے ہیں اور اب تو انٹرنیشنل لیول پر یہ گوائیاں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے بدترین قسم کی اور شدید آپ یہ کہہ لیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس قسم کے جبر کا نشانہ بنایا گیا